دوستوں سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کو سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل بلکل خوشی سے مچلنے لگے گا ہر مسلمان کا دل بلکل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا اور سی ایم یوگی ادتنات کے چہرے پر زوردار تماشا کہلیں تو غلط نہیں جائے گا دوستوں چونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسلمان کو بری نظر سے دیکھا جائے ایسے کام کیا جائے ہر جگہ ہندو مسلمان کا فساد پھیلایا جائے ہر جگہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لیکن خیر اس بار سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو مسلمانوں کے ہت میں بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے سی ایم جناب یوگی ادتنات نے ایک فیصلہ سنایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی پھل بیچنے والے اور سبزی بیچنے والے یا پھر ہوتل میں جو بھی مسلمان ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جو پھل بیچ رہے ہیں میرا دھرم مسلمان ہے ہم جو سبزی بیچ رہے ہیں ہمارا دھرم مسلمان ہے یہ وہاں پہ لکھنا پڑے گا نیم پلیٹ کا آدیش سی ایم یوگی ادتنات نے دیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہاہکار مچا تھا بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کے ہت میں بولا تھا کہ بہت بڑا نائنصافی ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو دن بہت زیادہ کمزور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بری نظر سے دیکھنے کے لیے یہ سب کام جو کیا جا رہا ہے یوگی ادتنات کے ذریعے سے تو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بہت ساری بات ہے کی جس کے بعد سپریم کورٹ کا اس فیصلے میں انٹری ہونا ہو جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے میں انٹری لیا اور اتنا زوردار انٹری لیا کہ جناب یوگی ادتنات کا چہرہ بلکل مرجا ہی گیا بلکل زوردار تماشا کہلیں تو غلط نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے صاف طور پر یہ آدیش دے دیا ہے کہ جو کامڑ یادلہ کے نام پر جن مسلمانوں کی دکان پر پولیس والوں نے یا جن لوگوں نے یہ آدیش دیا ہے کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ میرا دھر مسلمان ہے میرا نام محمد عارف ہے میرا نام اسلم خان ہے جن لوگوں نے یہ آدیش دیا ہے وہ سارے لوگ اس نیم پلیٹ کو ہٹوا دیں یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو سپریم کورٹ کا گویا کے صاف طور پر اشارہ تھا یوگی ادتنات کے لیے کہ جو آپ نفرت کی بھاشا لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہے یہ سپریم کورٹ کا اشارہ یوگی ادتنات کے لیے تھا لیکن آپ سوچیں نا دوستو جس یوگی ادتنات نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرمان نافذ کر دیا تھا قانون لاغو کر دیا تھا کہ سارے مسلمانوں کو بتانا پڑے گا کہ میرا دھر مسلمان ہے میں پھل بیچ رہا ہوں میرا نام محمد افضل ہے میں ہوتل کا مالک ہوں میرا نام محمد یاسر ہے یہ جو حکم نافذ کیا تھا بتائیے نا اس کی وجہ سے بہت سارے نقصان مسلمانوں کو ہوا مسلمان ویپاریوں کو ہوا مسلمان جو ہوتل چلا تھا اس کو بہت زیادہ ہوا چونکہ جو غیر مسلم تھا وہ مسلم کے دکان پہ آتا ہی نہیں تھا اس کا نام دیکھ کر دی سپریگ کورڈ ہم سپریادہ کرتے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے سپریگ کورڈ نے ہمارے پھاک میں فیصلہ کر رہا ہے بہت اچھا لگا بس دکت تو کچھ نہیں تھی لیکن تھوڑا سا بہت پڑھی رہا تھا فرق کام پر فرق تھا فرق جیسے بہت ہٹ گیا ہے اب فرق نہیں پڑھا گا جیسے لگا کام پہلے ہی جیسے ہی بہت احتیاسک فیصلہ نہیں آل لیے کا بہت خوشی محسوس ہو رہی جی بوڈ ہٹا دیا ہے ہاں جی ہٹا دیا ہے 26 تاریخ تک ابھی تو یہ بات نہیں رکھی گئی ہے کیا پرمنینٹ ہٹ جانے چاہیے پرمنینٹ ہٹ جانے چاہیے جی یہ تو بہت بہت باؤ تھا کام پر کس طریقے کا اثر پڑھ رہا تھا ہاں اس سے پر باؤ پڑھ رہا تھا بہت غلط اثر پڑھ رہا تھا کاروبار پر گٹ گئی تھی دکنداری جی یوگی یہ دتنات کو اور اس طرح کے خیال جو مائنڈ میں اپنے رکھتے ہیں اسے سوچنا چاہیے کہ بھئی جب رمضان کا وقت آتا ہے تو مسلمان کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھئی روزہ کھوننے کا ٹائم آ گیا چلو تربوز لینا ہے تو بھئی مسلمان کے پاس جا ایسا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں پھل لینا ہوتا ہے تو ہم غیر مسلم بھائیوں سے بھی لیتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی لیتے ہیں سب سے لیتے ہیں مل جل کر کے رہتے ہیں لیکن کبھی دھرم کے نام پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے یہاں لیں گے ہم اس کے یہاں نہیں لیں گے ایسا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں رمضان میں کتنے کپڑے بکتے ہیں میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں لگ بگ 60 سے 70 فیصد ایسے دکاندار ہیں جہاں پر مسلمان رمضان ہو یا بقرعید ہو یا محرم ہو سارے مسلمان جا کر کے شاپنگ کرتے ہیں غیر مسلموں کی دکانوں پر کیا ہم لوگوں نے کبھی ایسا کیا کیا ہم لوگوں نے کبھی انجمن میں یہ درخواست ڈالی ہے کہ بھئی کوئی بھی مسلمان غیر مسلم کی دکان سے چیز نہ خریدے کبھی ہم نے ایسا قانون نافذ کیا تھا نہیں کیا کبھی بھی ہم نے مسجد میں یہ اعلان نہیں کروایا کہ بھئی غیر مسلم کی دکان سے کچھ نہیں خریدنا ہے ایسا کچھ نہیں کا تو آپ سوچیے نا جس طرح سے ہمارے مسلمان بھائی ہندو سے بھی خریدتے ہیں مسلمان سے بھی خریدتے ہیں کوئی دقیقت نہیں ہوتی کسی کو تو کچھ اس طرح کے مائن جو نفرتی چنٹو ہیں اس کے ذہن میں ایسے خیال کیوں آتے ہیں کہ مسلمانوں سے سوان نہیں خریدنا ہے مسلمانوں کے ہوتل میں نہیں جانا ہے مرضی ہے تو جاؤ نہیں مرضی ہے تو مت جاؤ لیکن اس طرح کی نفرت والی چیزیں مارکٹ میں لانچ نہیں کرنا شایئے ہیں خیر سپریم کورٹ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے ایسا قانون اور ایسا نفرت پھیلانے والے کی زبان کو روک دیا ان کی زبان پہ تالہ مار دیا خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں نیچے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے